موسیقی شری ناج جی گروہ جی کو الگ آدیش ماں بھگوٹی کو الگ آدیش رانچی والے بہی رب بابا کو الگ آدیش آپ سبھی کو آدیش آدیش جیون میں بہت ساری سمجھسائیں آتی ہیں بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہیں اس کا دو مکہ کارن ہوتا ہے ایک تو کرم کا سیکھ کہ آپ کو اس چیز کو سیکھنا ہے تو آپ کے جیون میں یہ کسٹ آئے گا تاکہ آپ یہ کسٹ کاٹ لو تاکہ آپ کا جیون سکھی ہو یا آنے والا جیون سکھی ہو جیسے جب آپ ایکزام دیتے ہیں تو پاسیا فیل کرتے ہیں دوسرا اسی کرم کو تھوڑا اور ڈرمیٹک مناتا ہے گرہوں کا چال گرہوں کی دشا اور ہر گرہ کا ایک میٹا فیزیکل پروپرٹی ہوتا ہے اور آپ کا بھی ایک میٹا فیزیکل پروپرٹی ہے تو آپ جو بھی گرہ ہوتا ہے کہ اچھ کے ہوتے ہیں نیچ کے ہوتے ہیں اچھ کے ہوتے ہیں نیچ کے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھ کے ہوتے ہیں تو بہت اچھا فل دیں گے نیچ کے بہت خرافل ایسا نہیں ہے بہت سارا اس میں کیلکولیشن ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی گرہ کا کمبینیشن ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے وہ گرہ جو ہے لاپکاری نہیں رہ جاتے ہیں وہ آپ کے لیے اہتکاری رہ جاتے ہیں ایسے میں ایک 11 دن کی سادھنا کرنی چاہیے شولنی کا اب شولنی بھگوٹی کون ہے دیکھو ایسے تو لوگ بول دیتے ہیں کہ یہ درگا کا ایک سوروپ ہے ہے نا یا بہت جگہ گرام دیوتا کے روپ میں بھی اکل دیوتا کے روپ میں بھی شولنی بھگوٹی کی پوجا ہوتی ہے لیکن شولنی ساری جو دیویاں ہیں وہ تو بھگوٹی کا ہی روپ ہے چاہے وہ ڈاکنی ہو شاکنی ہو برہم راکچس نی ہو جو پی ہو آپ کو میں بتاؤں کہ جب آپ میں سے جو بھی کوج کرتا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ جب رکشہ منترہ ہم پڑھتے ہیں تو کس کس جیو آتما سے ہم رکشہ کے لیے بولتے ہیں تو ڈاکنی شاکنی گرہ بھوت پیچاس برہم راکچس بیتال گارونی شولنی آچھا گارونی شولنی تو ہم نے ایک منتر آپ کو بتایا تھا اس میں بھی آیا تھا او مانگ آتما رکشہ پرمات رکشہ مطر رکشہ رکشہ پرتک رکشہ پرگتی واتو رکشہ تیشان سکل بندنائے سوا مہردینی سوا مہردینی سوا سا سی برہم ڈنڈ وشرا مائیم وشرا مائی وشنو ڈنڈم وشرا مائی وشرا نتیم وشرا مائی وشرا مائی گارونی شولنی رکش سوا تو یوگو پہلے لکھا گیا ایک منتر ہے شولنی دیوی کا مول منتر اس میں بلکل سٹیق بتا پانا کہ ہم کس کی ارادھنا کر رہے ہیں یہ غلط ہوگا کہ اگر میں بتا دوں کہ یہ درگا دیوی کا ایک روپ ہے تو یہ غلط ہوگا اگر بتا دوں کہ اہتکاری ایک دیوی ہے تو یہ غلط ہوگا تو مان کہ یہ چلنا ہے کہ ایک دیوی ہے شولنی اس سے نہ آگے کچھ سوچنا ہے نہ پیچھے کچھ سوچنا ہے اور ان کی پوجا ماتر سے جو اہتکاری گرہ وہ شانت ہو جاتے ہیں اور جیون کا جو راستہ ہے وہ کھلنے لگتا ہے جیون پھر پٹری پیان لگتے کیسے کرنی ہے یہ سادھنا ان کی سادھنا کا ویدھان ایسا بتایا ہے کہ آپ کو لال وستر دھارن کر لال آسن رکھنا ہے ایسٹ دشا میں آپ دیکھیں گے اگر آپ شام سے پہلے سوریاز سوریاز کے بات کر رہے تو نور کی طرف آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک جوت جلانی ہے جوت کا ورنن یہ ہے کہ جوت جو آم دیا ہوتا ہے اس سے بڑا دیپک ہوگا اور جوت ان کا وشال ہونا چاہیے مطلب چھوٹا سا ایسے دیپک جلا کے آپ ان کا جاپ نہیں کروگے وشال دیپک جلائیں گے گھی کا جلا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور جاب تب تک چلتا ہے جب تک وہ دیپک خود جو ہے وہ بند نہ ہو جائے مطلب مان کے چلو کہ اگر ٹھیک سے اپنے دیپک جلا تو گھنٹے ساوہ گھنٹے آپ کو اس مندر کا جاب کرنا ہوگا نوید میں آپ کیا دیں گے تو نوید میں ورنن ہے کچھ بھی میٹھا جو کی دودھ سے بنا ہو وہ آپ چڑھا سکتے ٹھیک ہے پوشپ کون سا چڑھے گا پوشپ کنیر کا چڑھے گا دھو گند کوئی بھی ہو سکتا ہے رکت چندن کا لیپ آپ پوشپ پہ کریں جو آپ بھاگو شولنی کو چڑھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ویدان ہو گیا اسی ویدان سے آپ دس دن تک سادنہ کریں گے دشان سا 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 مدھو اور تھوڑا سا گھی لگا کر آم کے لکڑی میں کریں آم کی لکڑی میں گاٹ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے ٹھیک ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جب آپ 10 جو دیویاں ہیں ان کا سمارن کرو اور ان کے پرابہ سے یہ جو بھی گرہ دوش یہ ختم ہو جائے تو منتر سنیئے میں منتر تین بار بولوں گا یہ منتر اگر آپ کہیں بھی گوگر پہ سر تو آپ کو غلط منتر ہی بتائے گا ٹھیک ہے کالانتر میں کبھی کسی نے منتر کا شد ورنن کر دال دیا ہوگا اور وہ ابھی تک چلا رہا میں اس کا شد ورنن آپ کو ایک تیلگو پرانا حس لکت کتاب ہے اس سے نکال کر دے رہا ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہ اگر منتر ہے یہ آپ سمجھ لینا منتر سنیے منتر ہے میں تین بار بولوں گا اوم نمو بھگو اوم شرم رم کلم دم جولا جولا شولنی دشت گرہم ہم پھٹ سوہا اس میں پانچ بک بھی جاکچہ رہے سنیے اوم مہا بھی جاکچہ سرسوٹی لکشمی کالی کا بھی جاکچہ دم درگا کا بھی جاکچہ جولا شولنی دشت گرہم ہم پھٹ سوہا یہ بتاتا ہے منتر اوگ رہے اوم نمو بھگو اوم شرم رم کلم دم جولا شولنی دشت گرہم ہم پھٹ سوہا پھر سنیے اوم نمو بھگو اوم شرم رم کلم دم جولا شولنی دشت گرہم ہم پھٹ سوہا اس منتر کا ایک ینتر بدھانے بھی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بولا دیپک کے سامنے آپ لوگ پنچ پوزا کر کے اس منتر کا جاب کریں گے تو آپ کو ایک عام ویکتی کو ضرور بہت لاب ہو جائے گا اس منتر کو کرنے سے ٹھیک ہے لیکن جو پریپک صادق ہیں جو کی کسی کے اپائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں میں نے جیسے بتائے یہ ینتر ایسے بھی غلط ہے مطلب غلط ہے جو online internet پہ available ہے اس میں تروٹی کر کے دیا گیا اس میں بھی بنتا ہے جس میں کی ایک انک اور چار بھی جاک شر لکھا جاتے ہر ایک گھر میں اور مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے اوپر تنتر ہوتا ہے اگر گھر پر ایک command لانا ہے لیکن کیا ہے کہ جب شکتیاں ہوتی ہیں جو گھر ہیں ان کو بھی شکتی مانا جاتا نو نارائن میں آتے ہیں تو جب گھر پر آپ کسی طریقے تنتر کرتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی تنتر کرنا چاہیے جتنے اسے زیادہ نقصان دینے لگتی ہیں اسی لیے جو اس کا ینتر ویدان وہ نہ بتا کے میں نے ایک سوم ویدان بتایا ہے اور یہ سوم ویدان بھی جو ویکتی ڈھنگ سے 11 دن کر لے گا ایک ہی سمائے پر پوری نشتھا کے ساتھ کہ یہ سوچ کے کہ آپ سمسیا آپ ختم ہونے والی ہے اس ویکتی کو کسی بھی حالت میں اس سادھنا کو کر لاب ہو گا اور 11 دن بعد اس کے جیون میں بہت سارے بدل آئیں گے گراہوں سے پریشان ہیں تو اس سادھنا کو کر لیجئے اور جن کو سادھنا کا بیسک سیکھنا ہے جو شروعاتی سادھنا آپ میرے واتس اپ گروپ سے جڑ سکتے ہیں اس کا نمبر ہے 943 11 885 85 میرے دوارہ لکھے گئے لے یا پھر میرا جو آگامی کارکرم ہے شیور کا آن لائن شیور کا یہ آپ کو جان نا ہے www. aghurt antra com کر جائیے ڈائریک کال کرنا ہے تو App Store Play Store ماشرولینی آپ لوگوں کے گرہوں کو شاند رکھے ایسی میری پراتھرہ ہے آپ سبھی کو آدیش آدیش آلہ آدیش موسیقی